بطور وزیر آزم سب سے حیران کن واقعہ کوئی جس نے حیران کر دیا اور حالیہ واقعات جو ہوئے تھے اپریل میں پچھلے اپریل میں اس سے ہٹ کر میری والدہ جب میں بڑا ہو رہا تھا وہ میری بہنوں کو ہمیشہ کہتی تھی کہ اس کی فکر پڑی رہتی ہے یہ بڑا سیدھا ہے یہ ٹرسٹنگ ہے یہ لوگوں کو رانکھیں بند کر کے اعتماد کر لیتا ہے اور یہ زندگی میں رول جائے گا میری ماں مجھے ہمیشہ کہتی میں ماں کو کہتا تھا جب میں بڑا کامیاب ہی ہوتا گیا میں کہا کیا فرق پڑتا ہے جب کوئی مجھے دھوکہ دیتا ہے تو مجھے پتا چل جاتا ہے اس کے بعد ایک دفعہ دھوکہ دیتا ہے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیتا ہے مجھے کیا فرق پڑتا ہے لیکن میں نے جو پرائم منسٹر بن کے چیز ریلائز کی اچھا اور میں اپنی بیٹوں کو بھی کہتا تھا میں کہتا تھا یہ دلیر آدمی کی نشانی ہے یعنی جب ڈرتا ہے آدمی تو لوگوں کو پر ٹرسٹ نہیں کرتا وہ سب کو سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی دھوکہ نہ دے دے جو دلیر آدمی ہے جو بھی کرے میں اس کا مقابلہ کر رہوں گا لیکن بھوڑے باندھ کر لیکن ایک منٹ میں یہ سوچتا تھا تب تک جب تک میں پرائم منسٹر نہیں بنا تو جو جنرل باجوہ نے مجھے دھوکے دیئے تب میں نے پہلی دوارہ ریلائز کیا کہ میں اس کی میں ہر بات میں نہ دے دا اب ہر بات میں یہ کیسے لگتا تھا اتنا وہ سنسیر لگتا تھا سارا وقت مجھے تمہاری یہ ہے میں تمہاری فضل مجھے یہ ہے ہم ایک پیچ بھی ہیں وغیرہ تو جب آہستہ آہستہ جب مجھے پتا چلا کہ اس نے کتنے دھوکے دے کے اور آخر میں ہماری گورنمنٹ گرائی پھر میں نے ریورس انجینئرنگ کی میں نے پیچھے دیکھا تو مجھے ایک تم پتا چلا کہ کتنے دھوکے دیتا جا رہا تھا تو اس سے جب پرائیم منسٹر بن جائے نا وہ آپ کو رسٹنگ نہیں ہو سکتے آپ کیونکہ وہ اثر میں نقصان آپ کے ملک کو ہوتا ہے اس کا